سواگت ہے آپ سب کا لائیو لوگ کی اس خاص پیشکش کوٹس دس ویک ہندی میں اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے بھارت کے ہر کوٹس سے آنے والی اس ہفتے کی تازہ خبروں کے بارے میں ہمارے ساتھ بنے رہیے ان ساری ہی ضروری خبروں کو جاننے کے لیے ہم اگر آپ کسی بھی خبر کے بارے میں گہرائی سے جاننا چاہتے ہیں تو ضرور جائیے ہماری ویب سائٹ پہ www.lire.in ان ساری خبروں کے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں شروعات کرتے ہیں ایک بڑے فیصلے سے سپریم کورٹ نے بدھوار 14 اگست کو اس ترک کو خارج کر دیا کہ کھنیج ادھکاروں اور کھنیج یکت بھومی پر کر لگانے کی راجیوں کی شکتیوں کو برقرار رکھنے والے 25 جولائی کو دیے گئے اس کے فیصلے کو فیصلے کی تاریخ سے کیول سمبھاویت پراب دیا جانا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ نیائیلے نے کھنیج شیطر وکاس پرادی کرن بنام سٹیل آثورٹی آف انڈیا اور انیو میں فیصلے کے آدھار پر راجیوں کو پچھلی عبدی کے لیے کر بکایا وصولنے کی انمتی دے دی ہے ساتھ ہی نیائیلے نے سپشٹ کیا کہ اس فیصلے کے آدھار پر راجیوں دوارہ کر کی وصولی ایک اپریل 2005 سے پہلے کی عبدی کے دوران کی گئی لیندین پر لاغو نہیں ہونی چاہیے نیائیلے نے یہ بھی کہا کہ کر بکایا کا بھکتان ایک سے ادھک کشت میں کیا جا سکتا ہے جو ایک اپریل 2026 سے 12 ورشوں کی کرامابد عبدی میں ہوں گی اب بات کرتے ہیں اڈانی ہنڈنبرگ ماملے کی سیبی کی چیئر پرسن مادھوی پوری بھچ کی اور سے ہتوں کے تقراف کے آروپوں کو لے کر ہنڈنبرگ ریسرچ دوارہ پرکاشت نوین تم ریپورٹ کے مدنے نظر سپریم کورٹ میں 13 اگست کو آویدن دائر کیا گیا اکت آویدن میں پہلے کا آویدن سویکار کرنے کی مانگ کی گئی جس میں بھارتیہ پرتبھوتی اور وینیم اے وورڈ یعنی سیبی کو آڈانی سمو کی کمپنیوں کے خلاف لمبت جانچ پوری کرنے کا نردیش دینے کی مانگ کی گئی تھی یہ آویدن وشال تیواری دوارہ دائر کیا گیا جو 2023 میں یاچکہ دائر کرنے والے یاچکہ کرتاؤں میں سے ایک تھے جنہوں نے آڈانی گروپ دوارہ شہر بازار میں ہیر پھیر کے سمبند میں جنوری 2023 میں ہنڈنبرگ دوارہ لگائے گئے آروپوں کی سائیٹی یا سی بی آئی جانچ کی مانگ کی تھی اس ساتھ جنوری میں سپریم کورٹ نے سیبی کی جانچ کا سمرتھن کرتے ہوئے سی بی آئی یا سائی ٹی جانچ کی یاچکہ خارج کر دی تھی سپریم کورٹ نے 13 آگست کو عدالتی وعدے کے اولنگھن میں بھرامک چکتسہ ویجیапنوں کے پرکاشن پر پتنجلی لیمٹیڈ اس کے پربند ندیشہ کا چارے بالکشن اور سیحسن ستھاپک بابا رام دیو کی خلاف لمبت افماننا کارواہی بند کر دی جبکہ افماننا کارتاؤں کو جاری کیے گئے نوٹس کو خارج کر دیا گیا عدالت نے چیتاب نہیں دی کہ انہیں عدالت کے سبھی بھوشکے آدیشوں کا پالن کرنا چاہیے اور اپنے پچھلے آچرن کو نہیں دوارانا چاہیے نیائی مورتی ہیما کولی اور نیائی مورتی احسان الدین امان اللہ کی پیٹ نے جس نے 14 مئی کو آدیر سرکشت رکھا تھا پیسلا سنایا نیائی مورتی کولی نے کہا کہ پارٹیوں دوارہ خود کو افماننا سے مکت کرنے کے لیے اٹھائے گئے قدموں کو دھیان میں رکھتے ہوئے پارٹیوں دوارہ دی گئی مافی کو سویکار کرتے ہوئے کارواہی بند کی جا رہی ہے ساتھ ہی کورٹ نے سخت چتاب نہیں دی کہ اگر پتنجلی نے بھوش میں کورٹ کے آدیشوں کا اولنگن کرتے ہوئے کچھ بھی کیا جیسا کی پہلے ہوا تھا تو کورٹ کارواہی پھر سے شروع کر دے گا اگلی بہت ضروری خبر میں سپریم کورٹ نے منگلوار 13 آگست کو کہا کہ غیر قانونی گتیویدیاں روک تھا مدینیم 1967 جیسے وشیش قانونوں میں بھی زمانت نیم ہے اور جیل افواد ہے نیائی مورتی ابھے ایس اوک اور نیائی مورتی آگستین جارج مسیح کی پیٹ نے ایک ویقتی کو زمانت دے دی اس ویقتی پر کتھت طور پر پی ایف آئے پرشکشن سطر آئی اوجد کرنے کے لیے پرتبندت سنگٹھن پوپلر فرنٹ آف انڈیا یعنی پی ایف آئے کس کتھت سدسیوں کو اپنی سمپتی قرائے پر دینے کا آروپ ہے عدالت نے جلال اددین خان کو زمانت دے دی جنہوں نے زمانت دینے سے انکار کرنے کے پٹنا اچھنے آئے لے کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی اپیل کرتا جلال اددین کتھت طور پر پرادھان منتری کی بحار یاترہ کو بادھت کرنے کی یوجنا اور پرتبندت سنگٹھن پوپلر فرنٹ آف انڈیا یعنی پی ایف آئے سے جڑی انہی غیر کانونی گتی ویدیوں میں شامل تھا ان پر آئے پی سی کی دھارہ ایک سو بیس ایک سو بیس بی ایک سو ایک سو ایک سو ایک سو ایک سی ایک سو tری پن ایک سو تری پن بی اور چوتیس اور یوے پی اے کے تحت ماملہ درج کیا گیا تھا اگلی خبر میں سپریم کورٹ نے بارہ آگست کو یو جی سی نیٹ پریقشہ کے لیے دوبارہ پریقشہ آئے مجد کرنے کے فیصلے کو چنوٹی دینے والی یاعچکہ خارج کر دی یاعچکہ کرتاؤں نے اٹھارہ جون کو آئے مجد پچھلی UGC نیٹ پریقشا کو رد کرنے اور 21 تغسط کو پھر سے پریقشاہ اوجد کرنے کے ادھیکاریوں دوارا لیے گئے فیصلے کو چنوٹی دی تھی بھارت کے مکہ نیائی دھیش ڈیوائی چندرچور نیائی مورتی جی بی پاردیوالا اور نیائی مورتی منوج مصرا کی پیٹ نے کہا پہلے فیصلے کو دو مہینے بیچ چکے ہیں انہوں نے کہا کہ یاچکا پر وچار کرنے سے کیول انشتہ بڑھے گی اور پرنام سوروپ پوری طرح سے اراجکتہ ہوگی پیٹ نے کہا کہ پریقشاہ میں 9 لاکھ سے ادھیک چھاتر بھاگ لے رہے ہیں اور کیول 47 یاچکا کرتاؤں نے اسے چنوٹی دی ہے سپریم کورٹ نے 12 اگست کو ویروت کر رہے ایک پردرشن کاری کسان کی موت کی نیائی جانچ کے پنجاب اور ہریانہ اچھ نیائیلے کے آدیش پر روک لگانے کی ہریانہ راجی کی یاچکا کو خارج کر دیا جسٹس سوریکانت اور جسٹس اجول بھویاں کی بینچ نے کہا کہ پولیس دوارہ استعمال کیے گئے بل کے سمبند میں کمیٹی اپنی رائے دے گی اس کے آدھار پر نردھارن یا تو اچھ نیائیلے یا سروش نیائیلے دوارہ کیا جائے گا 21 فروری کو پنجاب ہریانہ سیما پر فصلوں کے لیے نیونتم سمرتھن مول یعنی مس پی کی گارنٹی والے قانون کی مانگ کو لے کر ویروت پردشن کرتے سمیں شبکرن سنگھ کی جان چلی گئی یاروپ لگاتے ہوئے کہ ہریانہ پولیس دوارہ چلائی گئی گولی سے ان کی جان چلی گئی ان کے پریوار نے نیائیلے کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ایک مہتوپون گھٹنا کرم میں کلکتہ اچھ نیائیلے نے چودہ آگست کی رات کو کولکاتا کے آر جی کر اسپتال میں ہوئی بڑی پیمانے پر توڑ پھوڑ اور ہنسا کو روکنے کے لیے نیوارک اپائیوں کی کمی پر سولہ آگست کو سوال اٹھایا ہے راج نے پرستط کیا کہ پولیس نے پرتیرود کیا لیکن پانچ ہزار سے سات ہزار کی مضبوط بھیڑ سے وہ بھی ابھیبوت ہو گئی جنہوں نے بادھاؤں کو توڑ دیا اور کئی پولیس کرمیوں کو بھی گھائل کر دیا ماملے کی سنوائی مکھنیا ادھیش ٹی ایس سیوگ منم اور نیائی مورتی ہرن میں بھٹاچاریا کی کھنپیڑنے کی کوٹ نے اپنے آدیش میں کہا کہ حالہ کی اپراد کی جگہ کو حملے سے بچا لیا گیا ہے لیکن اسپتال میں کام کرنے والے ڈاکٹروں اور نرسوں کو سرکشہ پردان کرنا انیوارے ہوگا تاکہ یہ سنشت کیا جا سکے کہ وہ اپنے کرتویوں کو پورا کرنے میں سکشم اور سرکشت ہیں ڈلی اچھ نیائیلے نے سوموار 12 اگست کو پورف پریویکشہ دین آئیے صدقاری پوجہ کھیڑ کر کو 21 اگست تک گرفتاری سے انترم سرکشہ پردان کی جن پر سنگ لوگ سیوہ آیوگ یعنی UPSC سیویل سیوہ پریقشہ 2022 کے لیے اپنے آویدن میں غلط بیانی اور غلط تتھی دینے کا آروپ ہے نیائی مورتی سبرمنیم پرساد نے کھیڑ کر کی اگرم زمانت یاچکا پر نوٹس جاری کیا اور ڈلی پولیس اور UPSC سے جواب مانگا حالانکہ آدیش دیا کہ کھیڑ کر کو 1 اگست کو ٹرائل کوٹ نے زمانت دینے سے انکار کر دیا تھا کہ کہنا ہے کہ کھیڑ کر کی حراست کی آوشکتہ کیوں تھی جب پوری گھٹنا کرم میں کوئی اور شامل نہیں تھا اور سب کچھ اس نے اکیلے ہی کیا تھا ڈلی اچھ نیالے نے 13 اگست کو کیندر سرکار کے وقیل سے گیر سہمتی والے ساملینگھک اپرادوں سے سمبندھت اپرادوں کو باہر کرنے پر سرکار کی رخ کے سمبند میں نردیش مانگنے کو کہا جو اب نرست بھارتی دن سہتا کی دھارہ 377 کے تحت دنڈ نیتھے پھر بھارتی نیائے سہتا یعنی BNS کو ادھنیمت کیا گیا کاری وحق مکھنی ایدیش منموہن اور نیائے مورتی تشار راو گڑیلا کی کھنڈ پیٹ نے آشچر جتایا کہ اگر یہ ادھنیم قانون سے ہٹا دیا جاتا ہے تو کیا یہ ابھی بھی اپراد ہوگا یا چکا کرتا نے آگرہ کیا کہ یا تو سرکار اکیر سمتی والے شارعرک سمبندوں کو اپراد ماننے والے پرسانگک پرافدان کو بحال یا اجاگر کرے یا بلاتکار پرافدانوں کو لنگ تتست طریقے سے پڑھا جائے آج کی آخری خبر میں علابہ دچنیالے نے کہا کہ کسی وشیش ماملے میں یدی اس تاریخ سے پہلے کیے گئے اپراد کے لیے ایک جولائی دوہزار چوبیس جو تین نئے اپراد قانونوں کی شروعات کی تاریخ ہے کو یا اس کے بعد ایف آئی آر درج کی جاتی ہے تو اسے آئی پی سی کے تحت درج کیا جائے گا پھر بھی بھارتیہ ناغرک سرکشہ سہتہ یعنی بی این ایس ایس کے انسار جانج جاری رہے گی نیائلے نے یہ بھی مانا کہ کسی وشیش ماملے میں یدی جانج ایک جولائی دوہزار چوبیس کو لمبت ہے تو سی آر پی سی کے انسار جانج جاری رہے گی حالانکہ پولیس رپورٹ کا سنگیان بھارتیہ ناغرک سرکشہ سہتہ یعنی بی این ایس ایس کے تحت نردھارت پرکریہ کے انسار کیا جائے گا نیائلے نے یہ بھی سپش کیا کہ ایسے ماملے میں پوچھتاچ پریقشن یا اپیل سہت سب ہی بات کی کارواہی بی این ایس ایس پرکریہ کے انسار آیوجت کی جائے گی ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا ہم لوٹیں گے اگلے ہفتے کوٹس دس ویک ہندی کے اگلے اپیسوڈ کے ساتھ ضرور سبسکرائب کریے ہمارے چانل کو اس ویڈیو کو لائک کریے اور ہمیں بتائیے نیچے کومنٹ سیکشن میں کہ آپ کو یہ خبریں جان کے کیسا لگا صرف نوازی روپے میں ہمیں ہمارے چانل کو سپورٹ کریے اور بنے رہیے لائیو لوگ کے ساتھ دھنے بات موسیقی